پنجاب حکومت نے صوبے میں ساتھ سپیشل اکنومک زون قائم کرنے کی منصوری دے کر کیس فیڈرل بورڈ آف انویسٹمنٹ کو بھیجوا دیا ہے وزیر سنت میاسلام اکبال کہتے ہیں سپیشل اکنومک زونز کی منصوری آئندہ وہاں مل جائے گی براہ راست اور بلواستہ چار لاکھ روزگار کے مواقع میسر آئیں گے مزید جانتے ہیں لاکھت انساری کس رپورٹ میں پنجاب میں ساتھ سپیشل اکنومک زون قائم کرنے کا فیصلہ صوبائی حکومت نے منصوری دے دی وفاق کی منصوری کے لیے کیس فیڈر بورڈ آف انویسٹمنٹ کو بھیجوا دیا کیا وزیر سنت پنجاب نیا اسلام اکبال کا کہنا ہے کہ اگلے ماہ وفاق سے منصوری حاصل ہو جائے گی ایک وفاق تین پنجاب حکومت اور تین پرائیوٹ سیکٹر کے سپیشل اکنومک زون کے کیس وفاق کو بجوائے گئے ہیں نورت ستار ٹیکسٹائل اکنومک زون سے تیس ملین ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری متوقع روشن سن پاؤ ٹیکس سے چھپر ملین ڈالر رچنا انڈسٹریل پارک سے چوبیس ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کا تخمینہ رحیم بیارخہ پارک سے بتیس ملین ڈالر بھلوال انڈسٹریل پارک سے چالیس ملین ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ویہاڈی انڈسٹی سٹیٹ سپیشل اکنومک زون سے اکتالیس ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی توقع کی جا رہی ہے وزیر سنت پنجاب ہی آسلم اقبال کا کہنا ہے کہ اکنومک زون سے چار لاکھ بلواستہ اور براہ راست روزگار کے مواقع میسر آئیں گے جو ابھی انویسٹر پچاس اکٹ سے زائد پرائیویٹ زمین پر انڈسٹی لگائے گا اسے سپیشل اکنومک زون کا درجہ ملے گا